وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اسْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاسْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں منتخب کر دیا ہے اور تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے اور تمہیں آج سارے جہان کی عورتوں پر برگزیدہ کر دیا ہے اے مریم تم اپنے رب کی بڑی آجزی سے بندگی بجا لاتی رہو اور سجدہ کرو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کیا کرو ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكِ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُونَ اے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وہی فرماتے ہیں حالانکہ آپ اس وقت ان کے پاس نہ تھے جب وہ قرآندازی کے طور پر اپنے قلم پھیک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَرِمَةٍ مِّنْ هُسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَ بِنُ مَرْيَمَ وَجِيْهًا فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تمہیں اپنے پاس سے ایک کلمہ خاص کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسی بن مریم علیہ السلام ہوگا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں قدر و منزلت والا ہوگا اور اللہ کے خاص قربت یافتہ بندوں میں سے ہوگا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ لوگوں سے گہوارے میں اور پختہ عمر میں یقصہ گفتگو کرے گا اور وہ اللہ کے لیکوکار بندوں میں سے ہوگا قَالَتْ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ مریم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا درآہ حالے کہ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ تک نہیں لگایا ارشاد ہوا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اس سے فقط اتنا فرماتا ہے کہ ہو جا وہ ہو جاتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْتَّوْرَاتَ وَالْإِنجِيلِ اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور دورات اور انجیل سب کچھ سکھائے گا وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآَيَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الْطِينِ كَهِيئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا ان سے کہے گا کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل جیسا ایک پتلا بناتا ہوں پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں سو وہ اللہ کے حکم سے فوراً اڑنے والا پرندہ ہو جاتا ہے اور میں مادرزاد اندھے اور سفید داغ والے کو شفایاب کرتا ہوں اور میں اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتا ہوں اور جو کچھ تم کھا کر آئے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو میں تمہیں وہ سب کچھ بتا دیتا ہوں بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَتْ تَوْرَاتِ وَلِئِ اُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآیَتٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ اور میں اپنے سے پہلے اتری ہوئی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور یہ اس لیے کہ تمہاری خاطر بعض ایسی چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں سو اللہ سے ڈرو اور میری عطاعت اختیار کر اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی وہی رب ہے بس اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے فَلَمَّا أَحَسَّ عِيْسَا مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِ إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کیا تو اس نے کہا اللہ کی طرف کون لوگ میرے مددگار ہیں تو اس کے مخلص ساتھیوں نے عرض کیا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں ہم اللہ پر ایمان دائے ہیں اور آپ گواہ رہیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ جو تُو نے نازل فرمائی اور ہم نے اس رسول کی اتباع کی سو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ پھر یہودی کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے خفیہ سازش کی اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے مغفی تدبیر فرمائی اور اللہ سب سے بہتر مغفی تدبیر فرمانے والا ہے مغفی تدبیر فرمانے والا ہے